اوہم شنطی آج اس مرلک کی شروعات ہم ایک ابحیس کے ساتھی کریں گے بابن نے پہلے ہی پریشن میں پوچھا ہے کہ یہ انبوکر رہی ہو جیسے کوئی اس تھول اس تھان میں پرویش کرتے ہو ویسے ہی اس اس تھول دہ میں پرویش کر یہ کارے کر رہے ہیں جیسے آپ ابھی جس بھی روم میں یا آفیس میں یا جہاں بھی کلاس میں بیٹھے ہیں تو آپ نے شریر کے ساتھ انٹر کیا روم میں ایسے ہی ہمیں یہ عربہ کرنا ہے کہ مجاتما نے اس شریر میں پرویش کیا ہے اور جب ہی بھی ہم آگے ایک باب دادا کو دیکھتے ہیں تو یہ محسوس تھا ہمیں ہمیشہ ہوتی ہی ہے تو اس بات کو اس مرتی میں رکھ کے آج کی موڑلے کی ہم شروعات کریں گے یہ ہماری سیونڈی فرسٹ موڑلی ہے سکسٹ آگسٹ نائنٹین سیونڈی اور اس کا ٹائٹل بہت انٹرسٹنگ ہے بندھن مقت آتما کی نشانی تو ہم واسطہ میں بندھن مقت ہیں یا نہیں اس کی چیکنگ ہم کیسے کریں اور اس کے علاوہ کافی گہری و گہری بادہ بابر اس میں بتائی ہیں جیسے کی ایک بہت ایمپورٹن بات بابا نے کہی کہ شریر آپ کی رچنا ہے اور آپ کو اس رچنا کا آدھار لے کے سارا کاری کرنا ہے تو شریر میں پرویش ہو کے ہم کاری کر رہے ہیں یہ والا جو ابھیاس ہے بابا نے اس کے لئے جو شبدی اس کیا ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے بابا نے کہا یہ ہے جور شور سے پریکٹس کرو تو اب ہمیں دیرے دیرے ان باتوں پر دھیان دینا ہے اور ہمیں اس دھوکے میں نہیں رہنا ہے کہ یہ بات تو ہمیں پہلے سے پتا ہی ہے ہم جانتے ہی ہیں بھلے ہی وہ بات ہم جانتے ہیں لیکن جس طریقے سے بابا نے وہ بات ایک ہی بات الگ لگ ملڈی میں الگ لگ طریقے سے کہی ہے اور یدی ایک گیان کے ساگر نے آکے ہر بار وہ کوشش کی ہے تو اس کوشش کی کوئی مہتوبی ہے ہر بار انہوں نے کچھ فنڈامنٹلز کو ہی ہمیں الگ لگ طریقے سے ایکسپلین کیا ہے تاکہ ہم اسے سمجھ سکیں گے رائے سے تو جور شور سے کونسی پریکٹس کرنی ہے کہ ہم شریر میں لے کر کارے کر رہے ہیں جیسے ہم بول رہے ہیں اور آپ سن رہے ہیں تو شریر میں رویش کر کے اور یہ ہماری ملڈی کا مین آنسر ہے جو بندھن مقت آتما ہوگی وہ یوگ یوگت ہوگی اور یوگ یوگت ہونے کے کارن پھر وہ جیون مقت ہوگی تو اگر ابھی ہم سارا سمیں یوگ یوگت نہیں رہ پاتے تو اس کا کارن ہے کہ کوئی نہ کوئی بندھن ہمیں کھینچتا ہے ہو سکتا ہے وہ بندھن ہمیں میں ویزیبل ہی نہ پتا ہو انویزیبل ہو لیکن دیر اس دیفنیٹلی سم بانڈیز وچیس پولنگ اس ٹورٹسٹر اور بھابا نے کہا یہ جو اور بھابا نے ایک بہت امپورٹنٹ کوئشن پہ ہمارا دھیان کچھوائی آیا ہے اور یہ میں بہت دھیان سے اچھے سے سمجھنا ہے کوئی بھی جو سرویس ہم کرتے ہیں تو اس کی سفلتہ ہوئی یا نہیں ہوئی اس کا کیا کیسے ہم چیکنگ کریں اس کی کیا ریزلٹ ہے تو اس کا ہم آنصر یاد رکھیں گے پہلا ایس ہے کہ جس بھی آتما کی ہم نے سیوہ کی کیا وہ آتما باپ کی اس نے ہی بنی وہ انسٹیٹوشن میں آئی اوکے اسے انسٹیٹوشن اچھا لگا اوکے سیون ڈیز کورس کیا کیا نہیں کیا جو بھی ہے لیکن پہلی بات ہے کیا وہ باپ کی اس نے ہی بنی دوسری بات کیا وہ باپ کے کرتے ہوئے میں صحیح ہوگی بنی اور تیسری بات کیا وہ اپنے پروشارت میں شکتی شالی آتما بنی اگر یہ 3S ہماری سیوہ سے نہیں ہوتے تو وہ ہماری سیوہ مورو لیس ٹائم پاس ہے وہ ریزلٹ اورینٹڈ نہیں ہے وہ جسٹ سیوہ کے نام پر سیوہ ہے سرویس فور دستک آف سرویس تو ان کو ہم ڈیٹیل میں اور بات میں دیکھیں گے ابھی جسٹ یہ بریف ڈسکرپشن ہے پھر بابا نے چٹ چیٹ کرتے ہوئے بولا کہ آج باپ آپ کو ساکچیپن کی راکھی بند رہے آئے اور اس ساکچیپن کی راکھی کا کیا مہتو ہے اس سے کیا پرابتیاں ہیں وہ ہم we will see it اور ایک اور بات ہے شبدوں کی جادوگری تو ہے یہ افکت بابدہ دا کی بابا نے کہا کہ اپنا ریکارڈ ٹھیک رکھنے کے لیے سبھی کو ریگارڈ دو اور اس میں ایک ٹویسٹ یہ ہے کہ جیسے کہتے ہیں بڑوں کو ریگارڈ اور چھوٹوں کو پیار لیکن بابا نے اس میں کہا کہ نہیں چھوٹوں کو بھی ریگارڈ چاہیے ان کو بھی ریگارڈ دو کیونکہ ہے تو آتما چھوٹی ہے یا بڑی لیکن ہے تو آتما اسے بھی ریگارڈ چاہیے اس کے علاوہ یہ بہت انٹرسٹنگ بات بابا نے کہی گی کہ آپ کو بننا ہے وشو کے باپ وشو کے باپ کے دو میننگ ہیں ایک تو وشو کے باپ سمان بننا ہے وشو کے باپ کے سمان بننا ہے یعنی کہ شب بابا کے سمان بننا ہے دوسرا بابا نے کہا جو رازہ ہوتا ہے وہ بھی باپ کے سمان نہیں ہوتا ہے کیونکہ وہ پرزاکی پالنا کرتا ہے تو اگر آپ کو وشو کے باپ بننا ہے تو اس کے لیے کونسی دھڑنا چاہیے پہلے آپ پہلے آپ کا مطلب دوسروں کو رگار دینے سے ہی ہے تو بابا نے کہا کہ جب ہر بات میں پہلے آپ کریں گے تو آپ ویشو کے باپ بنیں گے تو کتنے گہرے سیکریٹس کو بابا کتنے اچھے شبدوں میں باندھ گئے ہمیں ہمارے سامنے لے کر آتے ہیں تاکہ وہ ہمیں یاد رہے تو we should be very thankful to بابا for this اس کے علاوہ بابا نے کافی اچھے سامن کی بات کہی کہ آپ تو کلب کلب کی پرابتی سروپ آتمائے ہیں اور پروشارت تو صرف نمت مات رہے تو یہ ایک سچ میں بہت اچھی اسمرتی ہے جو ہمارے پروشارت کو بہت سہز بنا سکتی ہے اور اس کے علاوہ بابا نے کہا کہ جو ریگولر ہوں گے وہی رولر بنیں گے اور ریگولر کا مطلب صرف کلاس میں ڈیلی آنے سے نہیں ہے ریگولر میس ہر بات میں ریگولر سارے دھرناوں میں ریگولر ساری شریمت میں ریگولر اور ایک بہت انٹرسٹنگ بات کہی جو بابا کھٹ رکھائی ہے ہمیں سمجھانے کے لیے بابا کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو وی آئی پی سمجھتے ہو آپ تو بہت بڑی وی آئی پی ہو پھر بابا کہتے ہیں کہ جو وی آئی پی ہوتے ہیں ان کے تو سپیچ کے شبد بھی فکس ہوتے ہیں بولنے کے وہ ایسا نہیں کہ کچھ بھی بولتے رہے ہیں فکس ہے تو آپ کی بھی جو بولنے والے شبد ہیں وہ فکس ہونے چاہیے تو ہماری 11 مین پوائنٹس تھے اب ان کو ہم توڑا ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں اور یہ جتنے بھی پرشن اوکت مولڈی میں ہوتے ہیں سمٹائمز قویشنز کیونکہ یہ قویشنز پوچھ کے بابا ہمیں ایک ویشیس حصدیت ہی میں لے جاتے ہیں اور ہمیں انترمکی بنانے کے لیے بھی ہم یہ پرشنی یوز کر سکتے ہیں اور اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ بابا کیا سوچ رہے ہیں بابا ہم سے کیا چاہتے ہیں تو بابا نے کہا کہ ایک سیکنڈ میں دھارن کریں اور ایک سیکنڈ میں چھوڑیں یہ ابھیاس ہے جیسے اور اس دھول وستووں کو جب چاہے تب لوگوں جب چاہے چھوڑ سکتے ہیں ویسے اس دھے کے بھان کو جب چاہے تب چھوڑ دیں دھے ہی بھی منی بن جائیں تو کیا اتنی یہ پریکٹس سرل ہے تو رچیتہ جب چاہے رچنا کا آدھار لے جب چاہے تب رچنا کی آدھار کو چھوڑ دے ایسے رچیتہ بنے ہو یہاں پہ بیسیکلی ہمیں چاہیے creator consciousness تو جب ہم کہتے ہیں کہ میں پرکرتی جیت آتما ہوں میں پرکرتی پتی آتما ہوں تو پرکرتی مینس اس میں ہمارا شریر بھی ہے تو جب میں پرکرتی کی مالک آتما ہوں تو میں شریر کی بھی مالک آتما ہوں یہ اس مرتی یہ consciousness ہم جتنے جتنے گیرہی سے بڑھائیں گے تو بہت باتوں میں ہماری کافی نیارہ پن اور کافی آسانی ہو جائے گی پھر بابا نے کہا کہ جب چاہیں تب نیارے جب چاہیں تب پیارے بن جائیں اتنا بندھن مکت بنے ہو تو یہ دہے کا بھی بندھن ہے دہے اپنے بندھن میں باندھتی ہے اگر دہے بندھن سے مکت ہو تو یہ دہے بندھن نہیں ڈالے گی لیکن کرتوے کے آدھار سمجھ آدھار کو جب چاہیں تب لے سکتے ہیں ایسی پریکٹس چلتی رہتی ہے یہ بابا پوچھ رہے ہیں تو شبدوں پہ دھیان ہمیں ضرور دینا ہے بابا جس طریقے سے ہر بات پوچھ رہے ہیں بابا نے ٹرمیوز کیا چلتی رہتی ہے جانے گی پریزنٹ کنٹیونیس کونسی پریکٹس چلتی رہتی ہے کہ کرتوے کا آدھار سمجھ آدھار کو جب چاہیں تب یوز کریں جیسے ہمارے پاس موبائل فون ہے ہمیں جب ضرورت ہوتا ہے تو دن بھر میں اسے ہم یوز کرتے ہیں جیسے ابھی ہم آئیک یوز کر رہے ہیں تو جب ہمیں ضرورت ہے ریکارڈنگ کے لئے تو ہم آئیک یوز کر رہے ہیں ایسے ہی دن بھر میں جب ہمیں شریر کی ضرورت ہے تب ہم شریر یوز کریں گے اور جب نہیں ہیں تب ہم نہیں کریں گے تو ایسی نیاری پریکٹس کیا ہم کر سکتے ہیں تو کتنا سمجھ لگتا ہے ایک سیکنڈ لگتا ہے صدیو ایک سیکنڈ لگتا ہے یا کبھی کتنا کبھی کتنا تو بچوں نے انسر دیا ہوگا کبھی کیسا کبھی کیسا تو بابا کہتے ہیں اسے صد ہے کہ ابھی سرو بندھنوں سے مقت نہیں ہوئے ہو جتنا بندھن مقت ہوں گے اتنا ہی یوگ یقت ہوں گے اور جتنا یوگ یقت ہوں گے اتنا ہی جیون مقت میں اونچ پت کی پرابطی ہوتی ہے در بندھن مقت نہیں تو یوگ یقت بھی نہیں اور ہم جو دن بھر کئی بار یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سمیں نہیں ملتا یوگ کے لئے یا جو بھی ہماری پرائیورٹی ہے سپریچول لائف میں اس کے لئے تو اس کا کارن یہی ہے کہ ہم نے کچھ نہ کچھ ایسے بندھن بنائے ہوئے ہیں جن سے نکلنے کا ہمارا بھی کوئی پلان بھی نہیں ہے شاید تو جب تک ہم ان بندھنوں سے نہیں نکلیں گے تو یوگ یقت نہیں ہوں گے اور یوگ یقت نہیں ہوں گے تو جیون مقت میں نہیں ہوں گے تو یہ ہماری ایک سمپل ایکویشن ہے پھر بابا نے کہا دہے کے سمبند اور دہے کے پردارتوں سے لگاو مٹانا سرل ہے لیکن دہے کے بھان سے مقت ہو جانا جب چاہیں تب یقت میں آئیں ایسی پریکٹس ابھی جور شور سے کرنی ہے تو بابا کہہ رہے ہیں کہ جو ہم جیسے ہم مین بات سمجھتے ہیں بابا کہہ رہے ہیں وہ تو بہت سرل ہے دہے کے سمبند اور دہے کے پردارت وہ سرل ہے لیکن دہے کے بھان سے مقت ہو جانا یہ پریکٹس ابھی جور شور سے کرنی ہے تو اس بات کو ہم نے کیسے سمجھا ہے بابا کہہ رہے ہیں جور شور سے اس کا میننگ کیا ہوگا ہمارے لئے کیسے ہم کریں جور شور سے اس میں اگر آپ کا کوئی اپینین ہے کوئی تھوٹ ہے تو آپ شیئر کر سکتے ہیں تو ایسے ہی سمجھیں جیسے ابھی باب آدھار لے بول رہے ہیں ویسے ہی ہم بھی دہ کا آدھار لے کر کرم کر رہے ہیں اس نیاریپن کی عوستہ پرمان ہی پیارہ بننا ہے جتنا اس نیاریپن کی پریکٹس میں آگے ہوں گے اتنا ہی وشو کو پیارے لگنے میں آگے ہوں گے سرویس کرتے ہوئے سنکلپ کرتے ہوئے بھی اپنے کو اور دوسروں کو مہستوستہ ایسی آنی چاہیے کہ یہ ہے نیارہ عورتی پیارہ ہے پھر یہ کافی ایک ایمپورڈنٹ کوئشن ہے کہ سرویس کی سفلتہ کا سوروپ کیا ہے اور ہم سبھی لوگ سرویس میں سیوہ میں کسی نہ کسی روپ سے ہائیں تو ہم سب کوئی تین ایس یاد رکھنا ہے پہلی بات ہے کہ سرو آتماؤں کو باپ کیس نے ہی بنایا باپ کے کرتوے میں صحیح یوگی بنایا اور پرشارت میں ان آتماؤں کو شکتی روپ بنانا یہ تین باتیں اگر نہیں ہو رہی تو وہ سرویس ہماری سفل نہیں ہے باپ نے کلیر کہا یہاں پہ کہ جن آتماؤں کی سرویس کرو ان آتماؤں میں یہ تینوں ہی کوالیفیکیشنز پرتیت شروع میں دیکھنے میں آنی چاہیے اگر تینوں میں سے کوئی بھی گنگ کی کمی ہے تو سرویس کی سفلتہ کی بھی کمی ہے پھر اس کے لئے ہم کیا کر سکتے ہیں تو باپ نے کہ ایک بات ہے وہ بہت سہز ہے اور اس کے ساتھ ہی باپ نے ایک اور ہماری من کی بات بتا دی جو ہم سائیکلوزیکلی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ مشکل بات کو تو دھیان دے کر ہم دھارن کر لیتے ہیں اور سہز بات کو چھوڑ دینے سے سہز کی دھارنہ دیری سے ہوتی ہے تو ایسا ہم نے کئی باتوں میں اپنے ساتھ ایکسپیرینس بھی کیا ہوگا اور کیا سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے ہو جائے گی اور فرابا کہہ رہے ہیں کہ ہو جائے گی ہو جائے گی کرتے کرتے دھیان سے نکل جاتی ہے تو کوئی بھی آپ ایسی بات آپ کے پاس بھی ہوگی جو ہے چھوٹی بات آسان بات ہے لیکن وہ بھی ہم سے پوری نہیں ہوئی کیونکہ ہم نے سوچا ہے وہ ہو جائے گی تو وہ نہیں ہوئی اگر اس ایک بات کو دھارن کر لیں تو سفلتہ صوروب بن سکتے ہیں تو بچوں نے انصر دیا ہوگا ساکشی پن تو بابا کہتے ہیں ہاں یہ بات ٹھیک ہے تو آج باب دادا بھی ساکشی عوستہ کی راکی باندھنے کے لئے آئے ہیں اگر یہ ساکشی پن کی راکی صدیب باندھی ہوئی ہوگی تو کیا ہوگا سیوہ میں کیا فائدہ ہوگا ابھی جس کرتوے میں ایک ماس لگتا ہے اس کرتوے میں ایک گھنٹہ بھی نہیں لگے گا تو یہ سوچنے والی بات ہے کہ ایسا کیوں ہوگا ساکشی پن کی عوستہ سے جس کرتوے میں ایک ماس لگتا ہے اس کرتوے میں ایک گھنٹہ بھی نہیں لگے گا ایسا کیوں بابا کہہ رہے ہیں کہ اوروں کو تو آپ پیورٹی کی راکی بانتے ہو لیکن باب دادہ آپ کو یہ ساکچی پن کی راکی بان رہے ہیں تو جتنا ساکچی رہیں گے اتنا ساچھاتکار مورت اور ساچھات مورت بنیں گے تو یہ بھی ایک اچھی ٹریالوزی ہے کہ دیرہ تھریٹمز تینوں ہی ساکچی ساچھاتکار مورت اور ساچھات مورت کنیکٹڈ ہیں تو اس کے لئے کیا کرنا ہے کونسا ابحاز کرنا ہے وہی ابھی ابھی ادھار لیا ابھی ابھی نیارے ہو گئے یہ ابحاز بڑھانا ارثات سمپورنتا اور سمیں کو سمیپ لانا ہے تو بابا نے اس ابحاز کو بہت عدق مہت دیا ہے اس مورلی میں ٹائم این اگن بابا چھے الگ الگ طریق اسے امفیسائز کر رہے ہیں ہم اس بات کو اٹلیسٹ ایک دن کے لئے ہنڈرٹ پرسنٹ پورا ٹوئنٹی فور آورز کا ٹارگٹ بنا کر کرنے کا ٹرائے کرتے ہیں کیونکہ اگر ایک دن کیا اور وہ ان باب اچھا ہوا تو پھر وہ اپنے ہاں بھی کھنٹینیو ہوگا اپنے ہور کھینچے گا لیکن اسے اگر ہم نہیں کریں گے ایک میشن بنا کر تو شاید اگر وہی والی بات ہو جائے گی کہ ہو جائے گا ہو جائے گا کرتے کرتے ہیں پھر وہ نہیں ہوتا ہے تو اب کیا کرنا ہے ایک اور وچہ اس بات دھیان میں رکھنی ہے وہ یہ کہ اپنے ریکارڈ کو ٹھیک رکھنے کے لئے سرو کو ریگارڈ دو جتنا جو سرو کو ریگارڈ دیتا ہے اتنا ہی اپنا ریکارڈ ٹھیک رکھ سکتا ہے تو اگر ریکارڈ کم دیتے ہیں تو اپنے ریکارڈ میں ہی کمی کرتے ہیں تو اس مکہ بات کیاوش رکتا ہے آپ سوچئے کہ یہ بھگوان کا آپجرویشن ہے اور وہ کسی بیسس پہ اس بات کو بتا رہے ہیں تو بابا نے یہاں تک کہا کہ جیسے یگے کے مددگار بننا ہی مدد لینا ہے ویسے ریکارڈ دینا ہی ریکارڈ لینا ہے بابا دو طرح کے ایکسامپل یوز کرتے ہیں ایک بابا کہتا ہے کہ لوکک میں جیسے ایسا کرتے ہو ایسا ہی گیان میں ہے اور دوسرے بابا ایکسامپل یوز کرتے ہیں گیان کی ہی کوئی بات کو گیان کی بات سے سمجھاتے ہیں جیسے اس میں بابا نے کہا کہ یگے کے مددگار بننا ہی مدد لینا ہے ویسے ہی ریکارڈ دینا ہی ریکارڈ لینا ہے تو بابا کہہ رہے ہیں کہ جیسے کہتے ہیں نا چھوٹوں کو پیار اور بڑوں کو ریکارڈ لیکن سب ہی کو بڑا سمجھ ریکارڈ دینا یہی سرو کی اس نئے کو پرابت کرنے کا سادن ہے تو یہ ہمارے فوکس میں ہمیں ایک بار پھر سے لے کر آنی ہے بات سب ہی کو بڑا سمجھ ریکارڈ دینا یہی سرو کی اس نئے کو پرابت کرنے کا سادن ہے یہ بات بھی وشیز دھیان دینے یوگی ہے ہر بات میں پہلے آپ تو یہ ہے ورتی درستی وارڈی و کرم میں لانی چاہیے اور یہ تو کچھ زبردست بابا کے سیکریٹس ہیں اور بابا بتانی کیسے بتاتے ہیں یہ کہ جتنا پہلے آپ کہیں گے اتنا ہی وشوے کے باب سمان بن سکیں گے پھر بابا پوچھتے ہیں کہ وشوے کے باب سمان کا ارد کیا ہے اور ہم یہ بھی انباب کر سکتے ہیں کہ بابا ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ بابا جو بھی کہہ رہے ہیں بچے اس کو کئی بھی غلط طریقے سے نہ سمجھیں اس لئے بابا اس کی ایک ایک چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی بار بار بتاتے ہیں کہ یہ ایسے 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 ہیں تو ایک تو ہے وشوے کے باب سمان بننا دوسرا جب وشوے راجن بنیں گے تو وشوے کے باب ہی کہہ لائیں گے تو یہ بھی ایک بہت higher consciousness ہے پرو وجستتی کی بات ہے تو وشوے کے راجن وشوے کے باب ہیں نا تو وشوے کے باب بھی بنیں گے اور وشوے کے باب سمان بھی بنیں گے لیکن کس بات سے بنیں گے پہلے آپ کرنے سے بابا کس بات کو کہاں جوڑتے ہیں وہ کمال ہیں پھر بابا اس کی بات کچھ اور میٹنگ کر رہے ہیں گروپ کے ساتھ بابا نے ایک بات کہی کہ جیسے کل پہلے بھی پروشارت نے مطمئنگ کر آیا تھا ایسے نہیں کہ پروشارت حاضر پرابطی کب ہو جائے گی نہیں ابھی ابھی پروشارت ابھی ابھی پرابطی تو ایسا پروشارت ہے یہ کتنا کتنی اچھی بات ہے اگر ہم سوچیں تو ابھی ابھی پروشارت اور ابھی ابھی پرابطی پرتچ فل بھی ہے بھوشے فل بھی ہے اور پروشارت نمیت تماتر ہے اس میں کوئی محنت نہیں ہے یہ جو استثیتی واسطہ میں ہے یہ جیور مقت کی استثیتی ہے تو جب سوائم پرابطی سوروپ بنیں گے تب انے انے کاتماؤں کو پرابطی کرا سکیں گے اگر سوائم پرابطی سوروپ نہیں ہوں گے تو انے کو کیسے پرابطی کرا سکیں گے تو اگر ہمارے پاس وہ چیز نہیں ہے تو ہم کیسے دیں گے تو یہ اپنے آپ کے لئے کا اچھا سوامان ہے کہ میں ایک پرابطی سوروپ آتما ہوں جب ہم میں آتما پرابطی سوروپ ہوں تو میرے سمپرک میں آنے والی ہر آتما کو وہ پرابطی سوروپ ہی ہوتی رہیں گے بابا اس میں کہا رہے ہیں کہ اب اور کب نہیں کرنا ہے یہ اب ہی کرنا ہے ہر بات میں اب ہو سنکل میں بھی اب یہ نہ آئے کہ کب کر لیں گے یا کب ہو جائے گا اور اسی سے کنیکشن میں ایک اور ملیہ پڑھنے والے ہیں دیلے اس ڈینجر تو بیسیکلی وہ یہی ایکسپریشن ہے کہ جو ہماری پوسٹ پون کرنے کی جو عادت ہے کل کر لیں گے یا بعد میں کر لیں گے وہ بھی ایک بہت سوچ مالبلا پن ہے تو بابا اس کو اگن گھما گھما کہ ہمیں ایسی باتوں سے بابا بابا کو ایکشلی ٹرک پتا ہے کہ یہ کیسے سمجھیں گے تو بابا سیدھی سیدھی دینا ہے کہ کہ کئی بارے نہ کسی چیز کے سن جوڑ کے کہتا ہے پھر ہمیں لگتا ہے ہاں یہ پھو ٹھیک ہے تو بابا نے کہا کہ اگر سوائم میں ہی کب ہوگا تو آپ کی پرزا بھی کہے گی کہ اچھا تو بہت لگا کب کر لیں گے یا کب ہو جائے گا تو یہ تھا رازہ تتھا پرزا والی بات ہے جو سنسکار ہمارے میں ہیں وہی سنسکار ہماری رچنا اور تاتھ ہماری پرزا یا جو بھی شبد کہنا چاہیں ان میں بھی آتا ہے تو نزدیک کی پرزا بنانے کے لیے نازک پنا چھوڑنا پڑے گا نازوں سے چلنا چھوڑ راجوں سے چلنا ہے تو البلہ پر نازک پن ہوتا ہے تو جتنا جتنا راجکت ہوں گے اتنا نازک پنا چھوڑتا جائے گا پھر بابا نے کہا کہ پڑھائی میں بھی ریگولر ہونا مکھی بات ہوتی ہے وہاں بھی صرف آنے میں نہیں لیکن ہر بات میں ریگولر اور جتنا ریگولر بنیں گے اتنا ہی رولر بنیں گے آپ نے کبھی سوچا تھا کہ اتنی ساری لینگویز کی باتیں بابا سے آپ کو سیکھنے کو ملیں گی اگر آپ ان کو سچ میں نوٹ کرتے جائیں تو بھاشا پر آپ کی جبردست کمانڈ ہو سکتی ہے اور بھاشا پر کمانڈ ہونے کے مادہم سے ہی یہ ساری باتیں یاد رکھنے میں فیلم کو پریکٹس میں لانے میں ان کی سمردی سرو بننے میں بھی آسان ہے اب بابا کو شاید ہمارا بہت کنسرن ہوگا کہ بچوں کو میں ڈیفیکل باتیں نہ بتاؤں آسان آسان باتیں بتاؤں اور آسان طریقے سے بتاؤں تو شاید بابا نے یہ سارے شبدوں کی کنیکشن جوڑ کے ہمیں بتائے ہیں تو ان سب باتوں کے لیے بھی ہمارے امن میں بابا کے لیے کتنا ریسپیکٹ کتنا پیار آنا چاہیے تو بابا کہہ رہے ہیں کہ سب ہی باتوں میں ریگولر امرت ویلے اٹھنے سے لے کر ہر کرم ہر سنگکل پر ہر واری میں بھی ریگولر رسیم ایک اور بات کی ایک بھی بول ایسا نہ نکلے جو ویرت ہو اس دنیا کے جو بڑے آدمی ہیں والوں جب سپیچ کرتے ہیں تو انہوں کے بولنے کے شبد بھی فکس کیا جاتے ہیں آپ بھی بڑے سے بڑے آدمی ہونا تو آپ کے بول بھی فکس ہونے چاہیے تو کیا خیال ہے پھر ہمارا کرنا ہے ہمیں ایسا پوسیبل ہے تو بول فکس ہونے چاہیے مایا کی مکس نہ ہو تو ایسے ریگولر بننے والوں کی سفلتہ خوئی پڑی ہے پھر لاسٹ میں بابا نے کہا کہ جتنا سوہم کو پرتیچ پرمان بنائیں گے اتنا باب کو پرتیچ کر سکیں گے ہم روائز کرتے ہیں پھر سے اپنی باتیں کہ اب ان کو روائز کرنا اور آسان ہوگا بابا نے کہا کہ شریر آپ کی رچنا ہے آپ کو بار بار یہ بحث کرنا ہے کہ میں نے اس شریر میں پرویش کر کے اس کا آدھار لے کر اس کا مالک بن کے اس کو ہم پریوک کر رہے ہیں اور اس میں بابا نے کہا کہ جیسے جب باب دادا آتے ہیں تو وہ رت کو آدھار لے کر اپنا کارے چلاتے ہیں رت کیسا بھی ہو پھر بابا نے کہا کہ جتنا جتنا بندھن مقت ہوں گے اتنا ہی یوگ یکت ہوں گے اور جتنا ہی یوگ یکت ہوں گے اتنا ہی جیون مقتی کا نبو یہاں بھی کریں گے اور بھوش میں اونچ پت کی پرابطی کریں گے اور یہ جو پریکٹس ہے شریر سے نیارہ ہونے کی ہے جو شور سے کرنی ہے تو آپ کو اس طرف ہے اگر یہ شبط بھی یاد رہنا کہ جو شور سے تو یہ آپ کو مزا آئے گا کہ بابا کیا چاہتے ہیں ہم سے جو شور سے ہم کیا کریں کی سیوہ کی بات جب آتی ہے تو کٹروں میں بہت خوشی ہو جاتی ہے کہ ہاں جور شور سے سیوہ کرنا ہے یہ تو اچھے بات ہے لیکن بابا کہہ رہے ہیں یہ پروشارت کی بات ہے سیوہ کی بات نہیں تو جتنا نیارہ ہوگا اتنا ہی یتی پیارہ ہوگا اور سروس کی سفلتا کی 3S باب کیس نہیں باب کے کرتوے میں صحیح ہوگی اور اپنے پروشارت میں وہ آتما کتنی سکتشالی بنی اور تینوں میں سے ایک بی بات کی کمی ہے تو وہ ادھوری سفلتا ہے اور بابا نے کہا کہ ساکچیپن کی راکھی باندھنے آئے ہیں اپنا ریکارڈ ٹھیک رکھنے کے لیے سبھی کو ریکارڈ دو چھوٹوں کو بھی بڑھوں کو بھی پہلے آپ کریں گے تو وشوے کے باپ یا وشوے کے باپ سمان بنیں گے اور ایک پرابتی سروپ آتما ہوں یہ دھیان رکھو اور پروشارت تو نہ مطمئنہ کرنا ہے اور جتنا ہر بات میں ریگولر ہوں گے اتنا ہی رولر بنیں گے اور وی آئی پی جو ہوتے ہیں ان کے سپیچ کے بولنے کے شبد فکس ہوتے ہیں ایسے ہی آپ کے شبد بھی فکس ہوں تو یہ 11 پوائنٹس میں ساری مڑلی کو ہم نے ریوائز کیا اس میں کوئی ایسا پوائنٹ ہے ایڈیشنل جو آپ کو لگتا ہے ہم سے چھوٹ گیا ہے یا کوئی اور سجیشن ہے تو آپ ہمیں ڈیسکرپشن باکس میں بتا سکتے ہیں کے علاوہ جو بھی بابا بات کہتے ہیں وہ آپ کیسے پریکٹس کر رہے ہو آپ کو کونسی بات بہت اچھی لگی اور جو بھی آپ کا اوورال ایکسپیرنس ہے مڑلی کو پڑھنے کا اور آپ کی دن بر کے ابحاظ کا کیونکہ بیسٹ پریکٹسز جو ہوتی ہیں وہ پھر سبھی کے سامنے آئیں تو واروں کے لئے بھی ایک ایک ایگزامپل بن جاتا ہے وہ ایزی رہت ہے کہ آپ نے اپنے کارے میں کیسے کیا تو باقی بھائی بھین بھی ویسے کر سکتے تو آپ شیئر کر سکتے اگر آپ کرنا چاہیں تو تو بابا تھوڑا درستی لیتے ہوئے ہم ہم شانتی موسیقا